میرے پیارے زندگی ایک لمبا سفر ہے اسے پینا شروع کر اسے اتارنا شروع کر اسے سوارنا شروع کر اسے جمع کرنا شروع کر جتنی بکھری ہوئی ہے اپنے فوکس کے لحاظ سے اپنی محنت کے لحاظ سے اس کو معین کرنا شروع کر رستوں کی پہچان کرنا شروع کر رستوں پہ رستے بنانا شروع کر رستوں سے منزلیں مت مانگ رستوں کو منزلیں عطا کرنا شروع کر منزلوں کو ایک نئی منزلیں عطا کرنا شروع کر کیے ہوئے جتنے عہد ہے وفا کرنا شروع کر اپنے آپ سے ہفا کرنا شروع کر وہ جو کامل نہ ہو سکے ان رشتوں کو جمال دینا شروع کر اپنے اندر کے ڈوٹس کو نئے خیال دینا شروع کر اپنے اندر کی روح کو وہ مقام دینا شروع کر وہ احساس دینا شروع کر اگر نہیں کریں گے تو اس آیت میں ہی میری اور آپ کی زندگی کا اختتام ہوگا کہ اللہ کہتا ہے اگر تو نہیں کرے گا یہ مقام اور خیال پیدا نہیں کرے گا تو نئے لوگوں کو لے آئیں گے پیارے پریشانیوں کا سامنا کرنا شروع کر چٹانوں سے ٹکرانا شروع کر توفانوں سے کہا میں تیرا رخ ملنے کی طاقت رکھتا ہوں رکاوٹوں کی چٹانوں کو کہا میں تجھ سے ٹکرانے کا جگر رکھتا ہوں رکاوٹوں کے سمندروں کو کہا میں تجھے خوش کرنے کا ہنر رکھتا ہوں پیارے گرتا جا اڑتا جا منزلوں کی طرح بڑھتا جا مسائب و علام پریشانی دکھ تکلیب پروبلمز ڈیفیکلٹیز سے تنگ آ کر اپنے مقصد کو مت چھوڑ اپنی منزل سے مو مت موڑ ڈٹھا رہا ثابت رہا جمارہ اپنی منزلوں پر ایسا جمارہ اپنے مقصد پر جیسا کہ پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ثابت رہے اپنے فرض پر اپنے مقصد پر اپنی منزل پر اپنے گول پر لوگوں نے لاکھ کوشش کی لاکھ آفر دیے مقصد کو چھوڑنے کے لیے گول سے پیچھے ہٹنے کے لیے مگر پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تاریخی بات کہہ کے امت کو تعلیم دے دی آپ نے کہا خدا کی قسم اگر میرے ایک ہاتھ میں سورج اور دوسرے ہاتھ میں چاند لا کر دے دے تب بھی میں اپنے فرض سے باز نہ آؤں گا اپنے مقصد کو نہ چھوڑوں گا اپنی منزل سے مو نہ موڑوں گا اپنے فرض کو نہ چھوڑوں گا میرے پیارے جب آپ بھی اپنی منزل کی طرف اس طرح ڈٹے رہیں گے ثابت رہیں گے جمع رہیں گے تو یقین کیجئے ایک دن جیت بھی آپ کی ہوگی زمان بھی آپ کا ہوگا مکان بھی آپ کا ہوگا سارا جہان آپ کا ہوگا